اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انداز میں آپ حضرات تک پیغام پہنچایا ہے لیکن بہت سارے حضرات تک یہ پیغام نہیں پہنچا تو اسی لئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ دو باتیں آپ حضرات کو بتا دوں آسانی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں لاکڈون ہے تو اس وجہ سے مساجد میں آنے کے لئے پابندی ہے تو چار یا پانچ آدمی کو جن لوگوں کو پرمیشن دیا گیا ہے وہ حضرات جماعت سے مذہب نمازیں ادا کر رہے ہیں اور جماع کی نماز بھی وہ ادا کر رہے ہیں اور جماع کی نماز کا بدل ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ جان لیجئے آئی سی صورتحال میں آئی سی سی چیویشن میں جماع فرض ہے اور عید واجب ہے فرض کا ترک جائز ہے تو بدرجہ علا واجب کا ترک بھی جائز ہے تو لہٰذا یہ جو حضرات مساجد میں جو پرمیشن ملی ہے وہ نماز ادا کر لیں گے تو بقیہ لوگوں کے لیے یہ نماز ساکت ہو جاتی ہے ان کی نماز پڑھنا کوئی ان کے لیے ضروری نہیں رہتی ہے تو اس کا بدل تو نہیں ہے لیکن بہتر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شکرانے کی طور پر ہمیں یہ کرنی ہے پہلے تو سب سے پہلے فضل کے نماز ادا کر لینی ہے جو فرض ہے اس کے بعد تلوی آفتاب تک تھوڑا ذکر ادا کرتے ہیں بیٹھ جانا ہے تلوی آفتاب کے بیس منٹ کے بعد دو رکعت نماز اشراع کی ادا فرمالیں اس کے بعد نہا دھو کر کے تیار ہو جائیں تیار ہونے کے بعد میں پہلے یہ معلوم کر لیں کہ اپنے اپنے محلے میں جہاں مسجد میں یا عدگاہ میں نماز ہوتی ہے وہ نماز ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھروں میں شکرانے کے طور پر یا دو رکعت نماز ہے چاشت کی نماز ادا فرمالیں حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یدگاہ سے تشریف لاتے تو گھر میں دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے اس نیت سے بھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقے کا اور تھا کہ گھر آنے کے بعد جو ہے سر کا دو رکعت نماز پڑھتے تھے اس نیت سے بھی آپ پڑھ لیں گے الحمدللہ تو بہت بہتر رہے گا زیادہ ثواب کمائیں گے تو حضرات محترم یہ نماز ادا کرنے کے بعد چوتیس مرتبہ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیں یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں تنہا تنہا پڑھنا بہتر ہے تنہا تنہا پڑھنا اللہ کو پسند ہے اللہ کو محبوب ہے تو اور دوسری بات نماز ادا ہونے کے بعد میں تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کے جو آپ کے رشدار دنیا سے رفصت ہو چکے ہیں ان مرہومین کے لئے اس کا ایسال سواب کریں اس کی فضلت یہ ہے جن جن حضرات کا آپ نام لیں گے یا تمام حضور پاک صلی اللہ و علیہ وسلم کی امت کے لئے ایسال کر دیں اس سواب کو ایسال کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر ایک قبر میں ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا اس کی دوسری فضلت یہ ہے جب پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرما دیا جائے گا امید ہے کہ آپ حضرات کو جس طرح سے میں نے بتایا یہ آسان طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین اللہ اللہ